اسلام علیکم جین ای نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں نوشین تاریخ نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر مزلوم ہزارہ برادری کے شہدہ کو آج سپرد خاک کر دیا گیا مچ کے دل خراش واقع میں شہید دس مزدوروں کی نماز جنازہ کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن قبرستان میں ادا کر دی گئی جنازے میں ہزارہ برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی وزیراعظم نے کوئٹہ پہنچ کر مچ میں شہید ہونے والے کانکنوں کے ورسہ سے تازیت کی سان ہے مچ میں شہید ہونے والوں کے اہلے خانہ سے ملاقات کی عمران خان کی زیر صدارت وزیراعلا ہاؤس میں امن و امان سے متعلق آلہ سطح کا اجلاس بھی ہوا جس میں وزیراعلا بلوچستان جام کمال وفاقی وزیر داخل شیخ رشید صبائی وزرہ سمیت آئی جی پولیس آئی جی ایف سی اور دیگر آلہ حکام نے شرکت کی وزیراعلا بلوچستان جام کمال نے کہا کہ شہادہ کے لواحقین کے تمام مطالبات جائز تھے حکومت کی جانب سے لواحقین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت دی جام کمال نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں دہائی سال سے حکومت اپنی زمداری کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ جلد ٹھیک کر لیں گے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار نے کہا کہ عوام نے اپوزیشن کے بے مقصد جلسوں اور ریلیوں کی منفی سیاست کو یکسر مسترد کر دیا اسمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن وارے کبھی بھی سمیوں سے استیفہ نہیں دیں گے استیفوں کے معاملے پر پی ڈی ایم میں پوٹ پڑ چکی ہے اپوزیشن عوامی مانڈیٹ کا احترام نہ کر کے جمہوری اقدار کی توہین کر رہے ہیں معاملے خصوصی فردوس عاشق آبان نے کہا کہ حکومت ہزارہ برادری کے ساتھ کھڑی ہے کمیشن آزدانہ تحقیقات کر کے جلد ریپورٹ پیش کرے گا فردوس عاشق آبان نے کہا کہ سان ہے مچ کے متاثرین نے وزیراعظم عمران خان کی آواز پر لب بیک کہہ کر بائیس کروڑ عوام کے دل چیت لیے کرونا کی دوسری رہر کرونا کی دوسری رہر کی شدت برقرار محلق جان لیوہ وارس سے مواد کا سلسلہ تھم نہ سکا مزید چالیس افراد جان سے گئے چاہویس کھنٹوں میں دو ہزار سات مصبت کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد چار لاکھ نینانوے ہزار پانس سو سترہ ہو گئی ہے اور ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر پر قرار گلگت بلتستان اور بلائیوہ علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ آزاد کشمیر میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہنے کا امکان ہے ہیڈلائنز آپ نے جانے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جیئرن موسیقی